علماء کیوں آئیں گے اس کی ضد میں اور یہ حدیث ہے کہ علماء اکرام کی کسرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کسرت ہوگی تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں آگئے عالم عالم کھلتے رہے نا ہم تو دجال ہے کیس والے تو گئے ہم تو کیا ہم کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق حدیث یہ ہے کہ عورتیں ذرہ تر عورتیں اور ذرہ تر علماء اکرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء اکرام ہوں گے جائے لوگا نہیں چھوڑنے والا دجال اور یہ میں بہت ترانے والی حدیث سنا رہا ہوں یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء اکرام کسیر تعداد میں بیعت کریں گے کسرت ہوگی اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلے لبیک کہنے والے ان میں دو لوگ ہیں دو گروہ ہیں ایک انڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے ایک علماء امت کے امت مسلمہ کا ایک عورتیں یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں جہاں تک بات ہے علماء کی تو ہم ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے حدیث میں آتا ہے اس لئے بہت بڑا فتنہ ہے علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارہ ہوتا رہے گا حسن مسلمی کا قول ہے الفتنو جزا اقبلت عرفا کلو حالی ویزا ادبرت عرفا کلو جائے جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سادش ہوتا ہے اس کو علماء فور انچان جائیں جو حلال ہی پہچانیں جو حلال اس کو علماء سادھی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے مگر علماء پہچانیں گے علماء پہچانیں گے علماء کے مقام کو جانو یہ بھی آپ کا ایک نفتہ ہے کہ ایک سادش کے تاتھ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمہیں اس میں حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیوی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے ایک عورتیں دوسرا علماء علماء کہاں سے لیا آگا عورتیں ثابت ہیں صحیح حدیث ہیں علماء کہاں سے لیا یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تنافض کا ازدان جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں علماء برست الانبیاء یہ انبیاء کے بارث ہیں فرما رہے ہیں فضل العالمد العابد قفضل القمر لیلد البدر على سائر القواد یہ ایک عالم کی فضلیت اور فرقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے چوتھوی کے شان کی تمام ستاروں پر اس نبی کی زمان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے جھوٹ بولا گیا کوئی روایت ایسی نہیں صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سادش ہے جبکہ یہ بات معلوم ہے علم کا مصدر منبع علماء ہے بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب خیامت علم کب اٹھے گا جب علماء اٹھ جائیں باقی سب کچھ ہوگا نہیں ہوگا کتابیں ہوں گی یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر فردج سب کچھ ہوگی علم نہیں ہوگا کیونکہ علم کا مصدر علماء نبی علیہ السلام کی حدیث ہے علم علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے یہ ایک سادش کہ خود ان کی کو غلط فہمی ہے یا کسی کا آلائکار ایک سادش کے طاحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا